بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم انسان نے ایک ویپ بنایا ہے جس کو ہم انٹرنیٹ کی دنیا بولتے ہیں اور اس میں خود انسان ہی فس گیا اور بہت بری طریقے سے بھس گیا سمارٹ فون سے جو بھی پہلے فون آئے تھے وہ ایک ٹول کی طرح تھے وہ ایک مشین تھی جس کو ہم کنٹرول کر سکتے تھے اپنے لائف کو بٹر بنانے کے لیے اگر دیکھا جائے تو موبائل فون سے پہلے جتنی بھی انونشنز ہوئی ہیں ان کو اگر دھیان سے ہم ابزرب کریں گے تو وہ سب ہماری لائف کو بٹر بنانے کے لیے ہوئی تھیں تو آپ ان کو ٹول بول سکتے ہو لیکن اس کو اگر کوئی نام دینا ہے تو سمارٹ فون سے بٹر ہوگا کہ منپلیٹیو انٹیلیجنٹ مشین اس کو نام دیا جائے کیونکہ یہ صرف ایک مشین نہیں ہے جیسے پہلے زمانے میں بیل گاڑی چلتی تھی اور آج کے زمانے میں کارز چلتے ہیں ٹرکز چلتے ہیں ان کو ہم مشینز کہتے ہیں کیونکہ اس کو انسان کنٹرول کرتا ہے یہاں تک کہ ٹیلی ویزن بھی ایک ٹول ہے لیکن یہ سمارٹ فون ایک انٹیلیجنٹ مشین ہیں اس کے پیچھے ایک بہت ہی ہائی لیول انٹیلیجنٹ کام کر رہی ہے جس کو آپ سپر کمپیوٹرز بول سکتے ہو یا پھر اس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ بھی کہا جا سکتا ہے جو آپ کی انٹیلیجنٹ سے بھی بہت زیادہ پاورفل ہے پلیٹ کیا جا رہا ہے ان کمپنیز کے ذریعے جو الگ الگرتمز کو کریٹ کر کے پیسے کماتی ہیں ایسے بہت سارے سروے اور سٹڈیز ہوئی ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ سمارٹ فون کے استعمال سے ڈپریشن سٹریس تو بڑھی رہا ہے لیکن ہماری باڈی اور ہمارے برین کے اندر بھی چینجز آ رہے ہیں آج ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ پرابلم کیا ہے اور کتنی خطرناک ہے اور اس کا سولیشن کیا ہے موبائل فون کے ڈیلی استعمال سے ہمارے اوپر فیزیکلی اور منٹلی بہت زیادہ امپیکٹ پڑ رہا ہے ہماری گردن شولڈرز کے اوپر ہونی چاہیے اگر ہماری گردن کندوں سے آگے ہٹ جائے تو مسلز پر بہت زیادہ امپیکٹ پڑے گا گردن کو سیدھی کرنے میں اس کے لئے ایسے زور لگے گا جیسے کسی نے اس کے اوپر ویٹ رکھ دیا ہو اسی لئے ہمارے کان کندوں کے ٹھیک سیدھ میں ہونے چاہیے تیس سال پہلے زمانے میں جو لوگ ڈسکو ٹاپ یوز کرتے تھے اس کا سکرین سائز بہت زیادہ تھا اور اس کا سیٹنگ اینگل نینٹی ڈگریز ہوتا تھا اس کے بعد آیا لیپ ٹاپ سکرین سائز چھوٹا ہو گیا اور اینگل بڑھ گیا اور اس کے ساتھ سکرین ٹائمنگ بھی بڑھ گئی اور آج موبائل فون کا زمانہ ہے سکرین سائز بہت چھوٹا ہو گیا ہے ٹائم بہت بڑھ گیا ہے گردن کا اینگل اور ہاتھوں کا اینگل بھی بہت بڑھ گیا اب ہوتا کیا ہے اگر ہم تین چیزوں کو کمپیر کر کے دیکھتے ہیں تو اگر ہماری گردن سٹریٹ رکھی ہے تو ریڈ کی گھٹی بھی سیدھی ہوگی لیکن جب ہم اپنی گردن کو بینڈ کرتے ہیں تو ہر فیفٹین ڈگریز کے اینگل پر جو پریشر ہماری گردن پر پڑھتا ہے وہ تقریباً آٹھ کلو ہوتا ہے لیکن ہم اکثر پینتالیس سے ساٹھ ڈگریز سے بھی زیادہ اینگل پر اپنی گردن کو بینڈ کرتے ہیں جو تقریباً پچیس سے تیس کلو کا وزن ہوتا ہے اس کی وجہ سے ڈیزینس ہوتی ہے یعنی آپ کو چکر آنا کھڑے ہوتے ہی اچانک سے آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا جانا اور بہت ساری پرابلمز شروع ہو جاتی ہیں اور ایک پرابلم جو اس کی وجہ سے ہوتی ہے وہ ہے ورٹیگو یعنی یہ بھی ہوتا ہے چکر کا آنا یعنی اتنی کمزوری ہو جاتی ہے کہ کبھی بھی چکر آ سکتی ہے جس سے انجریز ہونے کے چانسز ہوتے ہیں کئی دفعہ تو ڈرائیونگ کرتے ہوئے بھی چکر آ جاتی ہے اس سے اور ایک پرابلم ہوتی ہے سرویکل پین جسے سرویکل سپونٹیلیٹز کہتے ہیں جو پہلے کے ٹائم میں بڑی ایج کے لوگوں میں ہوا کرتا تھا لیکن آج یہ پندرہ سال کی عمر کے بچوں میں بھی دیکھا جا رہا ہے جو ایم آئی کی کگار پر پہنچ گئے ہیں اس کی وجہ سے ہاتھوں میں کچھ بھی فیل نہیں ہوگا آپ ایک بوٹل بھی نہیں اٹھا پاؤ گے یہاں تک کہ آپ ایک موبائل فون بھی کیاری نہیں کر سکتے اس کی وجہ سے کونیوں میں پین آنا شروع ہو جاتا ہے آپ کی مسل سٹرنگ لوز ہو جائے گی ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ شوٹنگ پین ہونے لگتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو آپ کی نرو ہے وہ ہڈی میں سے جا رہی ہوتی ہے اب اگر گردن مڑنے کی وجہ سے اس ہڈی کے بیش میں جو جل ہوتا ہے اگر وہ کھل گیا اور نرو کو ٹچ کر رہا ہے تو وہ نرو دب جاتی ہے اب اس کو سنسیشن آنا بند ہو جاتی ہے اسے کوئی چیز محسوس ہی نہیں ہوتی آپ کی گردن سامنے کی طرف دب جاتی ہے تو اسے فارورڈ ہٹ کہتے ہیں اس سے آپ کو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے جتنا آپ کے لنگس میں آکسیجن جاتی ہے اس کا تھٹی فیصد کم آکسیجن جانا شروع ہو جاتی ہے دوستوں سمارٹ فون ہمارا غلام ہونا چاہیے لیکن آج کے دور میں ہم سمارٹ فون کے غلام بن گئے ہیں اس کی ہمیں اتنی لط لگ گئی ہے جتنی ایک الکوہل اور تنباکو کے آدھی شخص کو ہوتی ہے یہ سب دماغ میں ڈوپامین ریلیز کی وجہ سے ہوتا ہے اس کے اوپر میں نے پہلے سے ایک ویڈیو میں تفصیل سے بتایا ہے آپ جا کر اسے چیک کر سکتے ہیں یہ سب وہ علامات ہیں جو پہلے سٹیج میں ہوتی ہیں اس کے بعد تو معاملہ اور سیریس ہونے لگتا ہے یہ جو سلیپ ڈسک ہے گردن کا بینڈ ہونا اس کے تری سٹیجز ہوتے ہیں پہلے سٹیج میں آپ کو ہلکا سا درد ہوتا ہے سپیشلی یہ سردیوں میں زیادہ ہوتا ہے دوسرے سٹیج میں آپ کو اور تھوڑا سا گردن بینڈ ہو جاتی ہے تیسرے سٹیج میں آپ کی گردن پوری طرح سے بینڈ ہو جاتی ہے اور آپ کی نرو پوری طرح دب جاتی ہے اب آپ کو سرجری کرانی پڑتی ہے آپ کی گردن کو ہمیشہ سیدھا رکھنا ہوتا ہے اور سرجری بھی بہت رسکی ہوتی ہے کوئی کراتا بھی نہیں ہے لوگ بہت ڈرتے ہیں اگر آپ سرجری نہیں کراتے تو آپ کو یہ درد کانسٹینٹلی ہونے لگتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کوئی کام نہیں کر سکتے اب آپ کو کوئی عام پین کلر کام نہیں کرتا اب یہ پرابلم صرف گردن کی ہی نہیں ہے یہ گردن سے سیدھا کند ہو اور ریڑ کی ہڈی سے ہوتے ہوئے سارے جسم پر اثر کرتا ہے ہم نے پرابلم سو سارے ڈسکس کر لی لیکن اب اس کا حل کیا ہے چلیے اب اس کا سوالیشن بھی ڈسکس کر لیتے ہیں اس کا پہلا حل یہ ہے کہ اپنے اطراف کے ماحول میں گھل مل کر رہے ہمیشہ اویر رہے ہوشیار رہے جب بھی ہم چل رہے ہوتے ہیں کار میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے وقت میں فون کا استعمال بند کر دیں کیونکہ اس سے ایک چانس یہ ہے کہ آپ کو چکر آ جائے نہ پھر آپ کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے جب آپ بیٹھ کر موبائل استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اپنی گردن کو سیدھی رکھیں اور اپنے بازوں کو قریب رکھیں جتنے قریب رہیں گے اتنا زیادہ ریلیکس رہے گا اور جب آپ ایک ہاتھ سے فون استعمال کرتے ہیں تو انگوٹھا سویل کرنا شروع کر دیتا ہے اور یہ بہت سیوئر انجیری ہو سکتی ہے اس کا حل یہ ہے کہ فون کو دو ہاتھوں سے استعمال کریں اور موبائل فون کا آئیڈیال یوز ٹائم ہے ٹونٹی منٹس اس سے زیادہ کسی بھی حال میں فون کو استعمال نہ کریں اور ہر بیس منٹ میں ایک یا دو منٹ کا بریک ضرور لے لیا کریں فون کو لیٹ کر کبھی بھی استعمال نہ کریں ایک چیئر لے لیں فون کو سٹین پر لگا دیں یا پھر اونچائی پر رکھ دیں اس سے آپ کے نظر اور گردن سیدھ میں رہے گی ہفتے میں ایک دن نو فون ڈے آپ منا سکتے ہیں ہفتے میں ایک دن آپ فون سے خود کو دور رکھیں ایک ہی ڈیوائز پر سب کچھ نہ رکھو ای میل واتس اپ یوٹیوب اور فیس بک بھی آپ کا ایک ہی فون پر ہو گیا اسی لئے آپ ٹائم زیادہ ہو استعمال کرتے ہیں آپ میلز کو پی سی پر ویڈیوز کو ٹی وی پر دیکھ سکتے ہیں اس طرح کاموں کو ڈیوائٹ کر دیں اور موبائل فون میں جو بھی فالتو کی چیزیں ہیں اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اور نوٹیفکویشن کو آف کر دیں صبح اور شام میں آدھا گھنڈا واک پر چلے جائیں بغیر فون کے اور گوڈ مارننگ اور گوڈ نائٹ میسیجز فون پر کرنا چھوڑ دیں ٹیکسٹ ٹائپنگ کے لئے کی بورڈ کے بجائے گوگل کا وائس ٹائپنگ آپشن یوز کریں آپ کو وائس ٹائپنگ کرنے کے لئے اپنے نیک کو بینڈ نہیں کرنا پڑے گا یہ چند تاریخیں تھے سمارٹ فون کو سمارٹلی یوز کرنے کے ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹر لگی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ اگر آپ کو ویڈیو ہماری پسند آئی تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجئے اور لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں